وحبونہم کا حب اللہ والذین آمنوا اشد حب اللہ کفار مکہ اپنے بتوں سے محبت کرتے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ان کی محبت بہت شدید اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عزادت گرامی محبتیں ایک نیچرلی ہوتی ہیں انسان فطرتاً اپنے مال سے گھر بار سے کاروبار سے اور اپنے خاندان سے محبت کرتا ہے گھر بار سے محبت کرتا ہے لیکن اسلام اور دین یہ کہتا ہے کہ یقیناً یہ محبتیں ہوتی ہیں لیکن سب سے بڑھ کر جو محبت ہونی چاہیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا سلاثم من کن نفیہ وجدہ حلاوت الائیمان اس پہ سب سے پہلے فرمای کہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے فرمای یہ بنیاد اور یہ اساس ہونی چاہیے انسان کی جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا زیادہ رب تبارک و تعالیٰ اس کے حبیب کا قرب نصیب ہوگا اپنی زندگیوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو لے کر آئیں اور محبت کا تقاضی یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے اس کی پیروی کرتا ہے اس کے نقش قدم پر چلتا ہے رب تعالیٰ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے نقش قدم پر پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے